اور تُو ایک جملہ بھی میں آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں تُو ایک جملہ جو تُو نے کہا تھا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو مازاللہ استغفراللہ بی بی خطا پر تھی اگر اہلِ سنت کے کسی محدث کا بلکہ میں نے تو تجھے کھلی چھٹی دی تھی میں نے کہا تھا کسی کے گھر کے کسی بندے کا مجھے حوالہ دکھا دو کہ کسی نے مازاللہ پاک بی بی کے لیے جملے کہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآلہ وآصحابہ کے دربارے گوربار میں حدیع درد و سلام مرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کے نام آپ نے ایک ضرب المثل سنی ہوگی کہ دوبی کا کتہ گھر کا نگاٹ کا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی پریکٹیکلی آپ کو کوئی مثال دیکھنے کو نہ ملی ہو تو آج میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکلی مثال دکھانا چاہتا ہوں اس سے قبل میں نے یاسین رفزی نامی شخص کو اکسپوز کرتے ہوئے دو چار ویڈیو بنائی تھی جن کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص مناج القرآن کا مبلغ ہے ذمہ دار ہے جس پر مناج القرآن والوں نے کہا کہ اس کا مناج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کل میری آنکھوں سے نظروں سے ایک پوشٹ گزری جس میں کہا گیا کہ یاسین نامی شخص کو مناج القرآن سے فارغ کر دیا گیا ہے فورا میرے ذہن میں مزرب المثل آئے کہ دوبی کا کتہ گھر کا نگاٹ کا اور آج میں نے اس کے ایک ویڈیو سنی جس کے اندر حضرت قادیہ السنط کنج علماء وحلولولو معلم اس حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی چیرمین تاریخ لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو لفظ خطا بولا ہے جبکہ حضرت قائدہ دامت برقات مولالیہ نے اس کی وضاعت فرماتے ہو اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ میری مراد اس سے خطا اجتہادی ہے اور اس کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی کسی معنی میں بھی حضرت سیدہ تیبہ تاہیرہ سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہ کی طرف کوئی رسبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جرالی صاحب نے کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دوں گا اور پھر آپ نے مزید وضاعت فرمائی کہ ایندہ یہ لفظ بھی نہیں بولا جائے گا بلکہ جب بھی باغ فضلت کو بیان کرنا ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ سیدہ تیبہ تاہیرہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ معصومہ نہیں ہے اور حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی اللہ تعالی عنہ ظالم نہیں ہے اس کی باوجود یہ رفظ یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس نے ایک گردان رٹی ہوئی ہے اف بٹ اگر مگر یہ وہ آپ اس کی جو بھی تغریر اٹھا لیں یہی الفاظ دور آئے گا بخاری مسلم ترمزی ابو دعود ابن مادیہ فلان فلان ساری کتابوں کے نام لے گا جو کہ اس نے ایک گردان کسی سے رٹی ہے اور وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کتاب سے نفسی خطا دکھا دیں تو میں آپ کو اپنا استاد مان لوں گا ایک محدث یا مفسد یا مجدد یا صوفی کا مجھے کوئی ایک قور جو ہے وہ دکھا دیں کہ جنہوں نے اس طرح پاک بی بی کوسر مصطفیٰ فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ حقی شان میں اس طرح کے جملے کہے ہو جو اس جلالی نے کہے ہیں کہ معذر اللہ صلوات اللہ جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی جب فدق مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی کسی نے کسی بھی طرح سے کوئی استدلال کر کے یا اس کی تشریح کر کے یا اس کی شرع کر کے آخر پہ یہ جملے کہے ہو تو جلالی صاحب کہ میں شگرد بن جاؤں گا اور ان کو اپنا استاد مان لوں گا اور تو ایک جملہ بھی میں آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں تو ایک جملہ جو تو نے کہا تھا کہ جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو معذر لاستغفراللہ بی بھی خطا پر تھی اگر اہل سنت کے کسی محدث کا بلکہ میں نے تو تجھے کھلی چھٹی دی تھی میں نے کہا تھا کسی کے کارک کے کسی بندے کا مجھے حوالہ دکھا دو کہ کسی نے معذر لا پاک بی بھی کے لئے جملے کہے ہوں ہم خموش اس لیے تھے کہ یہ مسئلہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہے زیر باس لانے والا نہیں ہے جب جلالی صاحب نے وضاعت فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ ہندہ یہ لفظ نہیں بولا جائے گا تو اب مزید اس کو زیر باس لانا یہ ہمارے لئے رواہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ خبیص النفس یہ رفظی اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ نہیں آپ وہ لفظ دکھائیں آپ وہ لفظ دکھائیں میں آپ کو اپنا استاد مانوں گا تو اب میں اس یاسیر رفظی کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں اگر تو تیری رگوں میں حلال خون ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لفظ آیا ہے یا نہیں آیا کتاب کا نام میں نے نہیں لینا سامنے آئے گا آپ کتاب کا نام تو نے بتانا ہے اور اس کے اندر جو عربی عبارت ہے وہ عربی عبارت بھی میں نے نہیں پڑھنی صرف ایک لفظ میں پڑھوں گا وَيُخْتِعُونَا کسی سے بھی اس کا ترجمہ کروالے ماہ قبل ماہ بعد عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کروالے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے اور اسی طرح غلام رسول سیدی صاحب انہوں نے اپنی شرعہ کے اندر حضرت سیدہ آتا یہ باتاہرہ سلام اللہ علیہ کے لحاظ سے کیسے الفاظ استعمال کی ہیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اب تیرا یہ کہنا کہ کسی کتاب سے کسی محدث کی کسی مفسر کی کتاب سے دکھا دو تو میں تمہیں اپنا استاد مان لوں گا اگر تمہیں حلال خون ہوا تو اب تمہیں جلالی صاحب کو دامت برقات ملالیوں کو اپنا باپ ماننا ہوگا چونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے تو اب آپ کو اپنا باپ ماننا ہوگا اور غیرت کا مزارہ کرنا ہوگا اور یہ بات یاد رکھنا جو تیری لگویات ہیں یقین جانے جو تیری اردو میں تلفظ کے اعتبار سے جو لگویات ہوتی ہیں عربی تو دور کی بات ہے تو اس لئے کچھ شرم کر کچھ حیاء کر الف و بے کا تجھے پتہ نہیں ہے دینگیں مارنے بیٹھ جاتا ہے ماز اپنا تعصب اناد بغض اور جو تُو نے لیے ہیں وہ حلال کرنے کو بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کی اشاروں پر تُو کیا کام کر رہا ہے اس لئے ناظرین کرام یہ شخص رفضیت کو پرموٹ کر رہا ہے عقائدِ عالی سنت نظریاتِ عالی سنت کو مسخ کرنے کی یہ نقام کوشی کر رہا ہے جتنے بھی عوامِ عالی سنت ہیں اس جیسے خونخار بیڑیوں سے جو کہ عالی سنت کی صفوں میں بیڑ کی خال میں چھپی ہوئے سور کے طرح ہیں ان سے بچو اپنے عقائد کو بچاؤ اپنے نظریات کو بچاؤ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلال ہمیں عقائدِ عالی سنت پر قائم و دائم رکھے اور ان جیسے بھیڑیوں کا اور ان جیسے لباسِ خضر میں چھپی ہوئے رہزنوں کا تعاقب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا